حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدا شکورا شکر گزار بندہ اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام کوئی لکمہ کھاتے تو اللہ کی حمد بیان کرتے پانی کا گھوٹ پیتے تو اللہ کی حمد بیان کرتے کپڑا پہنتے تو اللہ کی حمد بیان کرتے نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الحمدللہ اللہ اتعمانی ولوشا اجانی تمام تعریفیں اس رب کے لئے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور اگر وہ مجھے چاہتا تو مجھے بوکھا رکھ دیتا میں کیا کرتا وہ بوکھا رکھتا تو کیا کرتا تمام تعریفیں اس کی جس نے کھلایا پھر پانی کے وقت فرماتے الحمدللہ اللہ ستانی ولوشا ازمانی تمام تعریفیں اس رب کے لئے ہیں جس نے مجھے پانی پلا کر سراب کیا اگر وہ چاہتا تو پیاسا رکھ دیتا اللہ اکبر وہ پیاسا رکھے تو کون پیاس بجائے وہ پانی ختم کر دے تو کون پانی لے کر آئے پھر دعا فرماتے تھے الحمدللہ اللہ زی کسانی ولوشا آرانی تمام تعریفیں اس رب کے لئے ہیں جس نے مجھے پیننے کے لئے کپڑا دیا اگر وہ چاہتا تو مجھے برہ نہ رکھ سکتا تھا اللہ اکبر یہ تعریف ہے نا رب کی یہ دیا ہے خدا کا شکر ہے اگر وہ نہ دیتا تو نہ دیتا وہ مالک تھا کر سکتا تھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا حمد کرنے والے کہاں ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے حمد کرنے والے تو ایک گروہ اٹھے گا ان کے لئے ایک جھنڈہ نصب کیا جائے گا وہ جھنڈہ حمد کا جھنڈہ ہوگا ان کا نشان ہوگا کہ یہ حمد کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی گی یا رسول اللہ وہ حمد کرنے والے کون ہیں وہ حمد کرنے والے کون ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن ہر دکھ سکھ میں ہر حال میں اللہ کا شکر بیان کرتا کہ آمد کے دن وہ حمد کرنے والوں کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا سبحان اللہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں ایک نبی علیہ السلام تھے وہ ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے پتھر بہت چھوٹا تھا مگر اس کے اندر پانی سے بہت زیادہ بے رہا تھا تو اللہ کے نبی تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو قوتِ گویائی عطا فرما اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو نبی علیہ السلام اس پتھر سے مخاطب ہوئے تو خود تو اتنا چھوٹا ہے لیکن پانی کی اتنی بڑی دھار تیرے اندر سے کیسے نکل رہی ہے اتنا زیادہ پانی تیرے اندر سے اس نے عرض کی یا نبی اللہ میں نے جب سے اللہ کا حکم سنا ہے وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس کا اینڈن انسان اور پتھر ہوں گے تب سے اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں یہ میرے آنسوں ہیں چچمہ نہیں ہے یہ میں رو رہا ہوں اللہ کے خوف سے کہ کہیں کل قیامت کے دل میں جہنم کا پتھر اینڈن نہ من جاؤں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی یا اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی نبی علیہ السلام اس کو خوشخبری دے کر تشریف لے گئے کہ اللہ تمہیں جہنم کا اینڈن نہیں بنائے گا سبحان اللہ تشریف لے گئے کچھ عرصے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسی پتھر کے پاس سے گزر ہوا پتھر سے برابر پانی نکل رہا ہے جیسے پہلے تھا ویسے ہی نکل رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس پتھر سے پوچھا پہلے تو تو اللہ کے خوف سے روتا تھا اب کس وجہ سے یہ پانی آ رہا ہے اس نے عرض کی یا نبی اللہ پہلے تو جہنم کا خوف تھا کہ اللہ جہنم میں نہ ڈالے جب اس نے اس سے آزاد کر دیا اب خوشی میں اس کی شکر کے آنسوں بہا رہا سبحان اللہ اب شکر